آئیے ہم بائیبل ٹیچنگ میں چلتے ہیں مطی ایک اس کے چوبیس اور پچیس آیت تب یوسف نین سے جا کر پربو کے دودھ کی آگیا کا نسار اپنی پتنی کو یہاں لے آیا اور جب تک وہ پتر نہ جنی تب اس کے پاس نہ گیا اس کا نام یشیو رکھا مطی دو اس کی ایک میں حیردیس راجہ کے دنوں میں جب یہودیہ کے بیتلہ ہمیں یشیو کا جنم ہوا تو پورو سے کئی جوشی یروشیلم میں آ کر پوچھنے لگے یہودیوں کا راجہ جس کا جنم ہوا ہے کہاں ہے کیونکہ پورو میں ہم نے اس کا تارہ دیکھا ہے اور ہم اس کو پرنام کرنے کے لئے آئے ہیں یہ سن کر حیردیس راجہ اور اس کے ساتھ سارا یروشیلم گھبرا گیا اب تب انہوں نے تب اس نے لوگوں کے سب پردھان یاجکور شاستریوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا مسیح کا جنم کہاں ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہودیہ کے بیتلہ ہمیں کیونکہ بہتش دکتہ کے دوریوں لکھا ہے بیتلہ ہم ہے بیتلہ ہم تو جو یہودہ کے پردیش میں ہے تو کسی بھی ریٹی سے یہودہ کے ادھیکاریوں میں سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ سے ایک عدی پتی نکلے گا جو میری پرجاہ اسرائیل کی رکھوالی کرے گا اب یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو بائیبل کہتی ہے کہ جب یشو مسیح کا جنم ہوا تو وہ آکر وائزمن پوچھنے لگے کہ یشو مسیح کا جنم یروشلم کے راجہ کا جنم یہودیوں کے راجہ کا جنم کہاں ہوا ہے تو جو راجہ وہاں موجود تھا اسے لگا کہ میری کوئی راجگدی چھیننے والا پیدا ہو گیا آج یہی پرابلم سماج میں ہے جب وہ چرچس کے اندر بڑی بھیڑ کو دیکھتے ہیں جب وہ چرچ میں لاکھوں پنجاب میں آج لاکھوں لوگ ہیں پنجاب میں آج more than 40% لوگ ہوں گے جو پرمیشور میں ہیں کچھ کے نام وہی ہیں کوئی ابھی راج کمار ہی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ساجش کر رہے ہیں یہ پولٹیکلی ہمیں ہرا دیں گے کل کو پولٹیکلی ہمیں ایفیکٹ کر دیں گے تو یہ بھی راجہ اسی طرح سوچنے لگا اس نے بندے بلائے یہودی بلائے سب لوگوں کو بلائے شاستریوں کو جو شاستری مطلب جو وچن کی نالج رکھنے والے لوگ تھے اور انہوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ یہودیوں کا جو راجہ جنم لینا وہ کہاں ہوگا انہوں نے کہا کہ راجہ شاستروں میں لکھا ہے کہ یہودیہ کے بیتل ہم میں ایک راجہ اتپن ہوگا ادھیپتی اتپن ہوگا جو میری پراجہ اسرائیل کی رکھوالی کرے گا اسے لگا کہ یہ تو میرا کمپیڈیٹر ہے یہ تو میرا کوئی مجھے مارنے والا پیدا ہو رہا ہے اور یہی گلتی آج لوگ کرتے ہیں جو وہ چرچس میں پنجاب میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کل کو یہ لوگ راج نتی کریں گے کل کو یہ لوگ ہمیں پچھاڑ دیں گے لیکن جیسوس نے کہا میرا راج یہاں کا نہیں ہے اگر جیسوس کا راج یہاں کا ہوتا تو جب پچھلے سال ایشو مسیح کے نام کو ویرود کیا گیا پنجاب میں نے پنڈیا گیا نام تو کرشچن روڈز پہ ہوتے تلواروں اور بندوقوں کے ساتھ انہیں بھی لڑنا آتا ہے وہ بھی آپ سے نکلیں یہ جو ہم کرشچن لوگ ہیں ہم شریلنکہ سے نہیں آئے ادھر پنجاب پنجاب چی پیدا ہوئے ہیں ہی بھی اتھے ہی جمعے ہیں اتھے ہی پلے ہیں اتھے دہی بلڈ ایسا ڈیوچ اور کھولدہ بھی ہو نہیں ہے کٹنی کھولدہ وادی کھولدہ ہوئے گا بٹ جیسوس کے وچن نے ہمیں کابو میں کیا ہوا ہے اس لئے ہمارا بلڈ ہمارے آتما کے کنٹرول میں ہے اب وہ کھولتا نہیں اب وہ گالیاں نہیں دیتا اس کا جو ورود ہوا جیسوس اس کا اثر پنجاب میں دکھ رہا ہے پراکتک ماروں سے لوگ پیڑی تھے ہیں ہم بولیں گے تو ہوتا رہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں یہ دو سال میں میں چالیس کا ہو جاؤں گا چالیس سال میں میں کبھی نہیں دیکھا جو میں اب دیکھ رہا ہوں پنجاب میں اور میں نے ایسا ورود بھی کبھی نہیں دیکھا جب جیسوس کرائیس کے کریکٹر پر امگلیاں اٹھائی گئیں مریم پر امگلیاں اٹھائی گئیں پرمیشور جیوی تھے اس نے مجھے ماف کرنے کے لئے اور آپ کو ماف کرنے کے لئے بولا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا ہالیلویہ اب جب جیسوس کرائیس کے معلوم پیدا ہونے کا معلوم راجہ کو اسے لگا کہ اس کو ختم کر دیا جائیں کیونکہ راجہ پیدا ہو رہا ہے آدھیپتی پیدا ہو رہا ہے آج جب آپ کرشن لوگوں کو دیکھیں تو گھبرائیں مت اگر جسی چرچ میں چار لاکھ لوگ ہیں تو وہ چار لاکھ سماج کے ہلپرز ہیں وہ چار لاکھ راشن بانٹنے والے ہیں وہ چار لاکھ میسج دینے والے ہیں وہ چار لاکھ پرچار کرنے والے ہیں کہ نشوں سے تم مکتی پاس سکتے ہو چرچ میں آکے کوئی پیسہ نہیں تمہارا لگنے والا کوئی لے ہینڈ کا پیسہ نہیں ہے پریئر ماؤنٹن پہ آپ پریئر ریکویس بھیجتے ہو 24 آور پریئرز ہوتی ہے کوئی جگہ ایسی کہ جہاں 24 آور ہر دو گھنٹے بعد دھائی بجے ساڑھے چار پانچ اس کے بعد پھر چھے ہر دھائی گھنٹے دو گھنٹے بعد اس پہ لے ہینڈ ہوتا ہے میں ایسا بھی آتا ہوں آج ہر دو گھنٹے بعد لے ہینڈ کرنا ہے یہ تو ہر دھائی گھنٹے بعد لے ہینڈ ہوتا ہے فری میں آپ کے لئے 24 آور ایک ٹیم بیٹھی 24 گھنٹے کی پریئر کی ہر 3 دھائی گھنٹے میں لے ہینڈ کیا اگلے دن 24 گھنٹے میں ان کی فاسٹنگ کمپلیٹ دوسری ٹیم آتی پھر کانٹینیو آج بھی اگر میں آپ کو پریچ کر رہا ہوں تو کوئی آپ پہ لے ہینڈ کر رہا ہے کوئی پیسہ نہیں آپ چرچ میں آگے آگے بیٹھتے ہو کوئی vip entry نہیں آپ آگے جلدی آگے تو آپ بیٹھ سکتے ہو کوئی میرا خاص گیسٹ ہے وہ آگے بیٹھتا ہے اسے میں نے بلائیا ہے کوئی پیسہ نہیں 24 گھنٹے چرچ میں لنگر ہے فری رہنے کا ستھان ایک اکڑ میں شیڈ دو شیڈے ڈلی ہیں جہاں لیڈیز جینٹس الگ الگ رہتے کوئی پیسہ نہیں ان کو ٹائم فود دیا جاتا ہے کوئی پیسہ نہیں ہر سنڈے تھرزے لنگر ہوتا ہے ہر برانچ میں ہوتا ہے کوئی پیسہ نہیں رہنے کا کھانے کا پینے کا فرس کلاس آپ کو باتھرومز بنا کے دیئے جیک وار کی ٹوٹیاں لگا کے کوئی پیسہ نہیں میرے گھر میں اتنے اچھے نہیں جتنے آپ کو بنا کے دیئے آپ کو سمجھنا ہے جیزس کرائیس نہ پیسہ کمانے آئے نہ دھرم بتلنے آئے وہ راجہ مس انڈرسٹوڈ کر گیا کہتا جاؤ اور اس کے بارے میں بتاؤ اور جب وہ گئے اور جیزس کو دیکھا تو کیا ہوا کہتا یہ کہ کر بیتلم بھیجا جاؤ اس بالک کے وشے میں ٹھیک ٹھیک معلوم کرو راجہ ڈر رہا تھا پورا ایککوریٹ معلوم کرو ٹھیک ٹھیک معلوم کرو مجھے ایککوریٹ بتانا آگے کہ یہ ہی بچہ ہے تو اس کو مار دوں گا میں اس کے دل میں تھا اور اس نے بتایا نہیں اس نے کہا ٹھیک ٹھیک معلوم کرو جب وہ مل جائے تو مجھے سماچار دو کہ میں بھی اس کو آگے پرنام کر سکتا سب پرنام اچھے نہیں ہوتے ہیں ہالیلویہ وہ پرنام پر کرنے نہیں آنے والا تھا وہ مارنے آنے والا تھا وہ راجہ کی بات سن کے چلے گئے نو آیت میں لکھا وہ تارہ جو پورو میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا جہاں بالک تھا اس زگا کے اوپر پہنچ کر ڈہر گیا اور اس تارے کو دیکھ کر وہ عطی آنندی تھوئے اس گھر میں پہنچ کر اس بالک کو اپنی ماتا مریم کے ساتھ دیکھا موں کے بل گر کے بالک کو پرنام کیا اپنا اپنا تھیلہ کھل کر سونا لوبان اور گندرس کی بھینٹ چڑھائی ہالیلویہ جب اس کو فالو کیا مریم ملی ملا تو اپنا اپنا تھیلہ کھولا سونا لوبان اور گندرس کی بھینٹ اس کو چڑھائی گئی کیا ہے سونا سونا کیا ہے لوبان کیا ہے گندرس سونا راج کی پد کو درشاتہ ہے سونے کا مطلب یہ ہمارا راجہ ہوگا یہودیوں کا راجہ وہ بڑا راجہ نہیں جو منشے تھا جو ہنج کیا تھا داؤت تھا یہ الگ پرکار کے راجے کو بنائے گا جیساس نے کہا میرا راجے اگر یہاں کا ہوتا اگر میں نے یہاں ملے منتری کھڑے کرنے ہوتے تو میری پرجا لڑتی لیکن میرا راجے یہاں کا نہیں میرا راجے آتمک ہے سپیرچول ہے ہمارا راجے سپیرچول ہے اس لئے ہمیں لڑنے کی چنتہ نہیں اس لئے چرچ میں پولٹکس نہیں ہوتی اس لئے چرچ میں کسی پولٹیکل پارٹی کا ویروہد نہیں ہوتا وہ پارٹی چاہے پربو کی ویروہدی ہو لیکن ویروہدیوں کا ویروہد نہیں ہوتا ہالیلویہ تو یہ بھی راجہ سوچنے لگا کہ جیسوس کرائیس میری جگہ لے گا مجھے ختم کر دے گا تو جہاں کرشنز ہوں گے وہاں پہ برکتے ہوں گی وہاں پہ آششیں ہوں گی وہاں پہ ہیلپرز ہوں گے پرارتنائے کرنے والے لوگ ہوں گے چنگیائی دینے والے لوگ ہوں گے برکت دینے والے لوگ ہوں گے جہاں کرشنز ہوں ان کا روز تھینکس کیا کرو ان کی وجہ سے بہت ساری پرابلم سے آپ بچ جاتے ہیں کرشنز کو بائیبل میں نمک بولا گیا ہے نمک پرزور ہے وہ بچا کے رکھتا ہے اچاروں میں ڈالتے ہو آپ آپ کی یہ جو لیز کھاتے ہو اس میں نمک کتنا ہوتا آپ کو معلوم نہیں نمک بچا کے رکھتا ہے دھوپ میں پڑے رہتے ہیں پیکٹ کیونکہ پریزریویٹیو ہیں اور نمک ہیں ہاللیلویہ تو پرمیشور نے سونا یعنی راجہ کا پد کون سا راجہ مارا سپیرچول سپیرچول راجہ کو بنانے کے لئے پربیش مسیحہ ہے سونا راجہ ہونے کو درشاتا ہے اور بائیبل کہتی جب اس کو راج سونے کی بھینٹ چڑھائی لوبان لوبان یعجک ہونے کی نشانی ہے اس لئے پرمیشور نے کہا جتنے پرمیشور میں آئیں گے وہ پرمیشور کے لئے راجہ اور یعجک ہیں پرانے ٹائم میں یعجک آپ کے لئے بلیوں کو چڑھاتے تھے بھینٹوں کو چڑھاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب وہ بھینٹوں اور بلیوں کو نہیں چڑھاتے کیونکہ آپ آپ خود یعجک ہیں آپ خود پربو کی اپستتی میں جا سکتے ہیں خود معافی مانگ سکتے ہیں آپ کو میری ضرورت نہیں اگر آپ نے پاپ کیا آپ کو معافی کے لئے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاسٹر کو بتاتے تاکہ آپ اس سے نکل سکے اگر وہ کنفیوزن ہے تو معاف خدا نہیں کرنا ہے آپ کو اور جب آپ معافی مانگتے ہیں خدا آپ کو معاف کرتا ہے کیونکہ آپ یعجک ہیں کیونکہ خدا یشو مسیح مہا یعجک بنا اور ہمیں یعجک کی کرسی دے گیا گندرس کی بھینٹ جڑائی گندرس کڑوا ہوتا ہے یہ کڑوا میٹیریل ہے اور یہ کڑوا میٹیریل اس کو اس لئے دیا گیا کیونکہ اس کو کروس اٹھانا تھا اس کو کروس کی سجا کو لینا تھا اسی لئے اسے بولا گیا کہ گندرس کہ گندرس کی بھینٹ چڑائی کہ پروفیٹک ورڈ کے کارن کہ تُو راجہ ہوگا سونا تُو یعجک مہا یعجک ہوگا لوبان تُو ہمارے لئے کڑوے گھوٹ کو پیے گا کروس اس پہ تھوکا گیا اس کو مارا گیا وہ گندرس کی نشانی تھی تین بھینٹے پر بیشم اسی کو دی گئی اور ایمیجن کرو وائز مین ایک انے جاتی لوگ بھی جانتے تھے کہ جب وہ خدا باپ کے سامنے جائیں جب وہ پرمیشور کے بیٹے اس جگت کے راجہ کے سامنے جائیں تو بھینٹ کے ساتھ جائیں لیکن آج یہ سانگ میں نے سنا تھا کہ پرمیشور پینٹ آنی او دیکھ دائے دل یہ رونگ ہے وہ بھینٹ دیکھتا ہے اس نے ودوہ کی چھوٹی بھینٹ کو دیکھا اس نے کہا ودوہ نے اپنی گھڑتی میں ڈالا اس نے سب کچھ ڈال دیا آج لوگ پرمیشور کی اپستتی میں جاتے ہیں کھالی ہاتھ پرمیشور مجھے برکت دے کس چیز پر وہ برکت دے کھالی ہاتھ پہ اور کھالی پن بڑھا دے عورت گئی پرمیشور کے نبی کے پاس کہتی تیرا داس میرا پتی بھوشت وقت تھا مر گیا ہے لیندار آئے ہیں بچوں کو بندھی بنا لیں گے اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا تھوڑا سا تیل اس نے کہا پڑوسیوں کے برطن مانگ لیا اور اس تھوڑے سے تیل کو انڈیلتی جانا جب تک برطن بھرنا جائیں اور برطن تھوڑے نہ لانا ایمیجن کرو تیل بھرتی گئی برطن بھر گئے اتنا تیل ہوا کہ اس نے بیج کر کرجہ اتار دیا اور جو باقی بچا اپنے پریوار کا گجارہ اس تیل کے پیسوں کے ساتھ کیا کیونکہ اس کے پاس تھوڑا کچھ تھا کس چیز پر پربو آپ کو برکت دے کس چیز پر وہ آپ کو آشش دے کس چیز پر وہ آپ کو برکت دے کھالی ہاتھ پر وہ کیا برکت دے گا خداوند کی پریزنس میں کبھی کھالی ہاتھ مت جاؤ چرچ میں کبھی آپ کے اگر بچے بھی جا رہے ہیں چاہے ان کو کوائنز دو چاہے ان کو دس روپے کا نوٹ کیوں نہ دو کھالی ہاتھ مت بھیجو اپنے بچوں کو بونے کی دینے کی عادت دالو تاکہ آپ کے بچے بھی اس پیرٹ میں پیدا ہوں اس پیرٹ میں بڑے ہوں کہ ہمیں خدا کے لیے کام کرنا ہے آج یہودیوں نے پوری دنیا میں کبجہ کیا ہوا 90% میڈیا یہودیوں کا ہے امریکہ میں بڑے بڑے بگیسٹ بزنس کیا ہوں گے بزنس یا کیا لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں دیکھا جو وہاں کے بزنسمن کھر موربے کے بزنس کس کے ہیں یہودیوں کے کیوں ٹائت دینے کی عادت ہے دشوان دینے کی عادت ہے بونے کی عادت ہے وہ بچپن سے ڈلی ہے کہ پاکٹ منی ٹین روپی ملی اس میں سے ٹائت نکالنا ہے آفرنگ الگ نکالنا ہے ٹائت الگ نکالنا ہے سیوینگ الگ نکالنا ہے باقی خرچنا ہے حالیلویہ کوئی بھی مہان اپنی اتفاق سے نہیں بنتا اتفاق لاکھوں میں ایک ہو سکتا ہے پر لاکھوں کے لاکھ اتفاق نہیں ہو سکتے یہ تیاری کے ساتھ آپ کی لائف میں آتا ہے آپ پربو کی پستتی میں ہیں کھالی ہاتھ نہ جائیں آپ پرارتنا میں بیٹھے ہیں کھالی ہاتھ نہ جائیں روج خداون کے سامنے بھینٹ لے کے جائیں روج اس کی پستتی میں بھینٹ وہ بھینٹ آپ کی حیثیت کے حساب سے ہوتی ہے اگر میں پانسو روپے چندہ ڈالوں گا تو پربو مجھ سے نراز ہوگا کیونکہ میری پانسو والی حیثیت نہیں ایک گریب اگر پانسو ڈالے گا پربو اس سے خوش ہوگا دیا دونوں نے پانسو ہے لیکن پربو اس سے خوش ہے اور امیر سے نہیں کیونکہ امیر کو اپنی حیثیت سے ڈالنا ہے وہ فیلنگز نہیں دیکھتا وہ فیلنگوں والا خدا نہیں ہے وہ کرموں والا خدا ہے ہالیلویہ اب بائبل کہتی ہے جب انہوں نے بھینٹ چڑھائی تو بارہ اعتمالے کا سوپن میں چتاونی پا کر ہیرو دیس کے پاس نہ جانا وہ دوسرے سائیڈ سے اپنے دیس چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد پربو کے دوٹ نے سوپن میں یوسف کو دکھائی دے کر کہا اٹھ بالک اور اس کی ماتا کو لے کر مصر دیش کو بھاگ جار جب تک میں تُس سے نہ کہوں تب تک وہی رہنا کیونکہ ہیرو دیس اس بالک کو ڈھونڈنے پر ہے کہ اسے مرواہ ڈالے اس نے کہا کہیں مجھ جانا مصر کو جانا اس کے بعد کہیں مجھ جانا سوپن میں دوٹ دکھائی دیا دھرمی لوگوں کو سوپن آتے ہیں آپ جلسی نہیں کرتے آپ بگنام نہیں کرتے کام سے کام رکھتے ہیں مطلب سے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں اپنا کام کیا اپنے ہاتھ کی روٹی کو کھمایا اور پریوار کو کھلایا آپ جگل کھور نہیں ہیں جلسی والے نہیں ہیں ویروز فوٹ ویدھرم جادو ٹونے ویبیچار چوریاں کرنے والے نہیں ہیں تو پرمیشور آپ کو گائیٹ کرے گا سوپن میں اس کو وہ دکھائی دیا کہ بالک اور اس کی ماتا کو لے کر مصر میں بھاگ جا اور جب تک میں نہ کہوں وہی رہنا کیونکہ ہیرو دیس اس کو مروانے پر ہے اور سولہ آیت میں لکھا ہیرو دیس نے جب دیکھا کہ جوشیوں نے میرے ساتھ تھٹھا کیا وہ کروٹ سے بھر گیا لوگوں کو بھیج کر جوشیوں دورہ ٹھیک ٹھیک بتلائے سمیں کے انسار بیتل ہم اور اس کے آس پاس کے ستھانوں کے سب لڑکے جو دو ورش کے تھے انہیں مروا دیا اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ میرا راج لینے والا آیا اور بائبل کہتی اس نے جو اس ستھان انہیں جکر کیا تھا وہاں گیا اور وہاں کی جو بچے تھے چھوٹے دو سال کوئی چھوٹے بروا دیا لیکن جیزس وہاں نہیں تھے کیونکہ سپنے میں پرمیشور انٹروین کر چکا تھا وہ دھرمیوں کو بچاتا ہے آپ اگر دھرمی ہیں تو پرمیشور آپ کو بچائے گا آپ اگر دھرمی سپیرٹ میں ہیں کپڑوں والے دھرمی نہیں صدوکی فریسی والے دھرمی نہیں پرمیشور انٹروفیر کرے گا سپنوں سے سرکمسٹینسز وچنز کے جلیے آپ کے اگوے کے جلیے پاسٹر کے جلیے وہ بات کرے گا اور وہ آپ کو چھوڑائے گا وہ آپ کو مرنے نہیں دے گا اگر آپ دھرمی ہیں پرمیشور آپ کا انتظام کرے گا اگر وہ دھرمی ہیں وہ آپ کو بچا کے رکھے گا اگر آپ دھرمی ہیں تو وہ آپ کو سیف کر کے رکھے گا یوجنائے بنائے گا بات کرے گا آپ سے بینہ بات کیے بھی کئی بار وہ آپ کو سرکشت رکھے گا آپ دس منٹ جلدی نکل جائیں گے گھر سے آپ کو ایکسیلنٹ سے بچانے کے لیے پرمیشور نے آپ کے دماغ میں ڈالا بائبل کہتی ہے جب موسیٰ کی جو بہن تھے اور بھائی تھا حارون اور مریم جب وہ موسیٰ کے خلاف بولے تو پرمیشور نے ایک تنبو میں دونوں کو بلایا اور جب پرمیشور نے دونوں کو تنبو میں بلایا تو پرمیشور نے کہا میں لوگوں سے گپتریٹی سے بات کرتا ہوں لیکن موسیٰ کے آمنے سامنے گپتریٹی کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوتا پھر وہ آپ سے بات کر رہا ہے موسیٰ یہ وشواسیوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جس کے پاس ایک بڑی اسائنمنٹ ہے کوئی بڑی سیوکائی ہے یا برمیشور کا بڑا پلین تو خدا اس سے بات کرتا ہے وشواسیوں سے کہے ور وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا لیکن ان کے دماغ میں ڈالتا ہے گپتریٹی سے بات کرتا ہے تو اس نے کہا میں لوگوں سے گپتریٹی سے بات کرتا ہوں آپ دس منٹ کے بعد لیٹ ہوتے ہیں آپ جلدی چلے جاتے ہیں آپ نہیں جانتے خدا آپ کو کن چیزوں سے بچا رہا ہے